موسیقی 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 تھا اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کی منکوہاں ہیں پھر بعد میں کہا گیا ابھی قیاس آ رہی ہیں یہی ہو رہی ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے وہ صرف ان کے گھر میں رہتی ہیں تو یہی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میں بات کری تھی کہ ایک نیا کردار کہانی میں شامل ہوا ہے کہ جنہوں نے دراصل خدیجہ پر تشدد پلان کیا اور پھر اس کے بھائی کو اور اس کو اٹھا کر لے آئیں جوتیاں چٹوائیں بال کاتے اور اس کی بھویں بھی مون ڈالی آپ نے دیکھا وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ اب تم مہمباجی کا نام لے رہی ہو اب مہمباجی کا نام لے رہی ہو تو دراصل شاید شک گزرا ان خاتون کو اور یہ ساری کاروائی انہوں نے کر ڈالی دیکھیں فراپی اس کیس کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ میں اور میرے ساتھ کچھ ایک دو دوست ہے سینئر ہم وہ ان چند ابتدائی صحافیوں میں شامل ہے جو اس کیس کو پرسو کرنے کے علاوہ اس کیس کو انیٹیٹ کرنے میں شامل ہے یعنی دن بارہ ایسے کا ٹائم تھا اس وقت یہ کچھ ویڈیوز تھیں ہمارے پاس آئی ہم اخبار کے لیے چند ایک خبریں بنا رہے تھے اور اس وقت ایک وٹس ایپ گروپ کے اندر ہمیں یہ ویڈیوز موصول ہوتی ہیں فوراں سے ہم سی پی او فیصلہ باد سے رابطہ کرتے ہیں سی پی او فیصلہ باد ہم سے چند منٹ کا ٹائم لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیں ایف آئی آر کی کوپی بھیجوا دیتے ہیں ایف آئی آر کی کوپی موصول ہونے کے بعد ہم شیخ دانی صاحب کو کال کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ سر آپ اپنا موقف بتائیے کہ آپ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں یعنی اس پر ان کا جواب نے ہمیں بتایا کہ وہ تمام تر چیزوں سے لانتے ہیں ان کا کونس کس چیز پر آپ میرا مقرد میرا لینا چاہ رہے ہیں میرا سٹانس لینا چاہ رہے ہیں اس پر ہم نے ان کو بتایا کہ سر آپ کے اوپر یہ کھلا ایف آئی آر ہو چکی ہوئی ہے تو یہ وہ ابتدائی طور پر ہم نے ان کو بتایا اب اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ میں نے جب خدیجہ سے یہ پوچھا تھانے کی حدود کے اندر کھڑے ہو کر کہ یہ جو ماہم ہے یہ کون ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح سے آپ نے بیوی فرمایا کہ یہ منکوحہ پہلے بتایا گیا پھر بتایا گیا کہ یہ ان کی بیوی ہیں پھر بتایا گیا کہ نہیں جی ویسی رہ رہے ہیں اسی طرح سے جب ہم نے شیخ دانی صاحب سے یہ سوال کیا کہ سر آپ کا کیا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہوا ہے اور اگر آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہوا ہے تو آپ کوئی نکاح نامہ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ ویریفائی کر سکے چونکہ ظاہر ہے یہ ایک پبلک کیس بن چکا ہے تو اب ہم یہ آپ سے سوال کرنے کی عجرت کر سکتے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ آپ کے گھر میں کیوں رہ رہی ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح سے تو پھر آئیے آپ کے گھر میں نہ آپ کی گریلو ملازمہ ہے نہ منفوہ ہے نہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی فیملی ریلیشن تو یہ کس حیثیت سے آپ کے گھر میں آپ کی چار دیواری میں رہ رہی ہیں تو جس پر ان کا کوئی جواب نہیں تھا وہ خاموش ہی انہوں نے اختیار کر لی تو اسی لیے ہم اس کے اوپر مبینہ کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں خدیجہ کا بارحال یہ کہنا ہے خدیجہ نے ہمیں یہ کہا کہ یہ انہوں نے اسی طرح سے اپنی عیاشی کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ پیسے اس کو دے دیا کرتے تھے اور یہ پیسے جو ہے وہ لے کر بڑی خوش ہوتی تھی یہ ضرور ہے کہ ابتدائی طور پر جب ایک ریپورٹ ہمارے سامنے مکمل آئی کہ جی یہ تمام تر معاملات ہو چکے ہیں اس کے بعد ایک آیا تھا کہ جی کہانی کا نیا رخ سامنے آ گیا دانے صاحب کی جو بیگم ہے ان کو جب معلوم ہوا کہ دانے صاحب کا ایک ایک ایکسٹرہ میریٹل افیر چل رہا ہے باہر تو انہوں نے یہ تمام تر کاروائی کی ہے اور انہوں نے اپنے گھنڈے بھیجوایا جس طرح سے پہلے دو کیسز ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ ہوا اور ایک معروف بزنس ٹائکون کے ساتھ یہ معاملہ سامنے آیا تو یہ اس طرح کا کیس ہمیں بھی معلوم ہو رہا تھا کہ شاید ان کی بیگم نے کچھ ملازمین بھیجوا کر تشدد کروایا اور پھر یہ تمام تر ماملہ لیکن اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ماہم سے بھی جو جیل میں کھڑے ہو کر سائٹ سے گفتگو ہوئی اس کے اس کے حوالے سے بھی ہمیں کسی انداز سے یہ نہیں لگا کہ وہ ان کا کوئی میاں بیوی کا کوئی تعلق ہے جو پہلی ان کی بیگم تھی وہ جب ان کے ساتھ ان کی ڈائی وارس ہو گئی اس کے بعد یہ شاہد یہ صاحب جو تھے دانش صاحب شیخ دانش یہ اپنی جبلت سے مجبور تھے یہ اپنی خصلت سے مجبور تھے اپنی عادتوں سے مجبور تھے ان کی فطرت میں تھا کہ انہوں نے آئیاشی کے لیے ایک سے زائد خواتین ایک موقع پر رکھتے تھے اور اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی شرمناک بھی ہے اور بڑی تہلکہ خیز بھی ہے کہ جو ان کی بیٹی دانیا ہے یعنی ان کا ان کے گھر میں کوئی فیملی ویلیوز والا چکر ہی نہیں تھا کوئی فیملی ویلیوز والا کے گھر میں کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا کہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے سامنے میں سگرٹ نہیں پی ہوں اس کے سامنے میں شراب نہیں پی ہوں آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ اطلاعات بھی محصول ہوئی ہے خدیجہ نے مجھے یہ کہا کہ اب یہ تمام تر واقعہ جو کہ آپ لوگوں نے ویڈیوز میں دیکھا اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جس کی بنیاد پر وہ بلیک میل ابھی بھی کر رہے ہیں چیخ دانش بغیرہ اور وہ ویڈیوز یہ ہیں کہ یہ تمام تر معاملہ جو کہ پبلک میں ہوا جو کہ پورے خاندان کے سامنے ہوا اس سے جھوٹیاں چھٹوائی گئے کہ انسانیت سوز تشدد اس پر کیا گیا اس کے بعد دانش صاحب اس کو پکڑ کر ایک الہدہ کمرے میں لے جا کر نین برانہ کر کے انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی کوشش بھی کی ہے اور وہ زیادتی کی کوشش کی کچھ ایک چیزیں جو ہیں وہ ایف آئی آر میں لکھی بھی ہوئی ہیں لیکن میں اگر آپ اندازہ کریں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں دو جو چیزیں ایف آئی آر کے اندر بھی درد ہیں جی بالکل وہ ہمارے طرح بھی پہنچی ہے اور جیسے آپ نے بات کی کہ وہ جو انہ نامی لڑکی ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی متضاد باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں مختلف لڑکیوں کو مختلف کم عمر بچیوں کو ورگلا کر اپنے باپ تک پہنچاتی تھی ان سے دوستی کرانے میں اس کا بھی ایک کردار ہوتا تھا اس وقت وہ بچی منظر عام سے غائب بھی ہو گئی ہے پھر اس کی عمر بھی کم بتائی جاری ہے تیرہ سال حالانکہ وہ تیرہ سالہ بچی نہیں ہے وہ ظاہر ہے جس عمر کی لڑکی سے اس کی دوستی ہے اس کی عمر کی ہوگی تو خدیجہ کا اب کیا کہنا ہے ہم یہ بھی سن رہے ہیں عمر کے صلح صفائی کی باتیں کی جاری ہے کہا جا رہا ہے کہ اتنے کروڑ روپیہ آپ لے لیں اور اپنا مو بند کر لیں اس درخواست کو واپس لے لیں تو کیا خدیجہ اور اس کے گھر والے ایسا کریں گے بڑی ایک مزے کا خیز سی بات ہے چونکہ وہ بزنس ٹائکون میں کہنا چاہوں گا وہ بزنس ٹائکون جو کہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو فائنل ایر میں پڑھنے والی بچی کے لاد اٹھانے کے لیے اس کا بھائی جب انگلینڈ سے واپس آتا ہے تو اپنی بہن کے لیے چند لاکھ روپے لے کے آتا ہے بطور تحفے کے اور سونے کی چند طولائی زیرات تھے جو اس کے پہر رکھے تھے کنگر بتایا جا رہے ہیں اس کے گھر میں چند نقدی موجود تھی وہ موقع پر جس وقت آتا ہے یہ گنڈا گردی کرتا ہے یہ یہ چادر اور چار دیواری کا تقدس جس وقت پامال کرتا ہے وہ اس کے گھر سے یہ چیزیں اٹھا کر لے جاتا ہے اور پھر دو ویڈیوز تو وہ جو کے منظر آم پر آ چکی اس کے علاوہ جو اس نے جنسی تشدد کی ویڈیوز اس نے بنا رکھی ہیں جس کی بنیاد پر بلیک میل کر کے اب اس کے اوپر دو رائے پائی جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ دس لاکھ روپے کا مطالبہ دوسرے کہ پچیس لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور بلیک میل کیا جا رہا ہے وہ شخص آفر کر رہا ہے کہ مجھ سے اتنے روپے لے لیے جائے اور مجھے میری جان جو ہے وہ خلاصی کر دی جائے اور اس کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ قانونی موشگافی بڑے اچھے انداز میں کھیلی گئی اور وہ اس طرح سے کہ جو مین ایف آئی آر تھی جو مین مقدمہ اور مین کیس بنتا تھا فراپی وہ تھا کہ یہ اس بچی کے اوپر تشدد کا اس کے اندر چند ایک لوگوں کو نامزد کیا گیا اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو میں آپ کو نام بھی سنا دیتا ہوں میرے پاس وہ تمام تر آج کی جو حالیہ اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ختیجہ تشدد کیس میں گرفتار خاتون یعنی ماہم ان کے سمیت پانچ ملزمان کو عدالت پیش کر دیا گیا عدالت نے خاتون کو جیل بھیج دیا ماہم کو جیل بھیج دیا چار ملزمان کو دو روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا مرکزی ملزم کو آج عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اور مل مالک کے گھر سے برامت ہونے والی شراب بھی پولیس نے ایک اور مقدمہ درج کیا اس کی بنیاد پر یہ یہاں پر آپ پولیس کا کردارہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اور مقدمہ درج کیا اور جو مین مقدمہ تھا اس کے اندر نامزد نہیں کیا موصوف کو جو مرکزی ملزم ہے شیخ دانش صاحب ان کو ایک اور مقدمہ بنا کے شراب کا اس کے اندر درج کر رہا گیا اور پھر دیکھیں کہ جو معاملہ ہے ایک اس طرف پیراڈائز بیلی ہے فیصلہ باد میں اور اس سے اس طرف جو دوسرا ہے وہ یونیورسٹری پاؤن ہے ان دونوں کے درمیان پر جو حدود نکتی ہے وہ کتوالی تھانے کی ہے یا پھر ومن تھا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اس کی حدی ہے لیکن شیخ دانش صاحب پر کھڑیاں والا میں ایک مقدمہ درج کروایا جاتا ہے اور اسی دن جڑا والا میں ایک سیشن کو اٹھ کے اندر ان کا جو ہے وہ ان کو پیش کیا جاتا ہے جس کے اور وہ یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کس کی عدالت تھی ان اس عدالت کے اندر پیش کرنے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ چودہ روزہ ریمانڈ پر شیخ دانش صاحب کو بیٹھ دیا جائے اور جو عدلیہ ہے محضور زدہ عدلیہ نے اس کو پھر چودہ روزہ ریمانڈ کو کینسل کر کے جو بھی خانونی طور پر ان کو اس وقت مناسب لگا انہوں نے پچاس ہزار پے کے مچل کا جمع کروانے کے بعد زمانت دے دی اس کے بعد اس وقت موصوف زمانت پر ہے اب اس سے آگے اگر جو کیس ہے وہ چلتا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ منگل کے روز میڈیکل کی طالبہ جو کہ یونیورسٹی ٹاؤن کی رہائشی ہے خدیجہ غفور ان کا نام ہے ان کی جانب سے تھانا ویمن میں درج کروائے گئے مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مل مالک جو ہے شیخ دانش انہوں نے ان کو شادی کا انکار کیا تو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ تمام تر کاروائیاں کی اور اپنے مسئلہ افراد کے ساتھ جن کا نام فیضان شویب خان محمد یہ چار لوگ تھے جن کے ساتھ وہ آئے اور اس کو اس بچی کو اور اس کے بھائی کو وہاں سے اقوا کر لے گئے اپنے پیراڈائز ویلی کے اندر وہاں پر انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس وقت جن کے خلاف مقدمہ ہوا ہے اس کے اندر جس میں نامزد کی گئے ہیں اور خاتون ماہم ہے شویب ہے اسغر ہے فیضان ہے طیب ہے اور جو مرکزی ملزم ہے دانش اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور دنانے چھاپا جو ہے وہ تمام تر چیزیں وہ حاصل کر لی گئی ہیں اور یہ تمام تر جو چیز تھی یہ تمام تر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یعنی شیخ دانش صاحب کو بڑی چالاکی کے ساتھ پولیس نے قانون کو آپ سمجھ لیجیے کہ دھوکہ دیتے ہوئے قانونی موشگافیوں میں الجاتے ہوئے اس جگہ رہنے والے بندے کو کھڑیاں والا تھانے میں اس کا مقدمہ درج کر رہے ہیں اس کو اٹھا کر جڑاں والا کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں اور ایٹی میٹلی اس شخص کو مرکزی اور مین جو اس کا مقدمہ تھا اس کے اندر سے اس کو دودھ کے پر گرے بال کی طرح انہوں نے اس شخص کو علیدہ کر لیا اور اللہ کرے کے انصاف ہونے بلکل عمر یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مرکزی ملزم اس وقت آزاد ہوم رہا ہے زمانت پر باہر ہے اور پولیس بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس شخص کو بچا لیا جائے اور دوسرا اہم کردار بلکہ میں کہوں گی مرکزی ملزم مہم اس کے خلاف بھی دفاعات لگنی چاہیے اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے ورنہ یہ واقعات اسی طرح برونما ہوتے رہیں گے اور یہی جو ہماری پولیس عدالت کو گمراہ کرتی ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا اگر ان کو یہاں نہیں مل دی نا تو اللہ کے ہاں ضرور ملے گی عمر آپ کا بہت بہت شکریہ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے پیچھے کی کچھ اور کہانیاں کچھ اور پس منظر کچھ اور حقائق آپ کے سامنے لے کر آؤں گی تو وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں دانش صاحب کے علاوہ ماہم اس میں برابر کی ذمہ دار ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ماہم کا برین چائلڈ ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا تو خدیجہ کے لیے ہمیں انصاف چاہیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے آپ نے بھی اس آواز میں حامل ہونا ہے اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ایک اور بات آپ ہی ایڈ کرنا چاہوں گا ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو دانیا جو انہا نام کی بچی ہے وہ بھی برابر کی شریک ہے اور وہ مفرور ہے اس کی گرفتاری کے لیے مجھے سپیشل ریکویسٹ کی بچی کا میسیج آیا مجھے خدیجہ کا کہ بھائی اس کے لیے بھی چلائیں اور اس کو اس کی گرفتاری کو بھی یقینی بنایا جائے سو کائنلی جی ہم بالکل آماز اٹھائیں گے بالکل آواز اٹھائیں گے اٹھا بھی نہیں ہو جیسے کہ میں نے پہلے کیا کہ ہم عمر ظاہر کر کے اس کو بچانے کی بھی کوشش کی جاری ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ جد انصاف ہوگا انشاءاللہ